بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں مارڈرن میڈکل سائنس میں سب سے بڑا علامت بیماریوں کی بیلی فیٹ پیٹ کی چربی بڑا ہوا پیٹ جیسے کہ آپ لیکچروں میں سنتے آ رہے ہیں انسون رزنسٹنس میڈابولی سنڈروم اور تمام بیماریوں کی جڑ جو پیٹ کی چربی ہے بیلی فیٹ یا ویسر فیٹ بھی کہتے ہیں آج میں اس کے بارے میں لیٹس دو تین تھیوری آئی ہیں اور جو سینٹفیکلی پروون علاج ہے میں وہ بتاؤں گا وہ آپ نے غور سے سن لے پہلے بھی میں اس پہ کئی ویڈیو بنا چکا ہوں وہ بھی سن لیں تو جو بیلی فیٹ ہے سب سے خطرناک چیز ہے ہماری صحت کے لیے اور اس کو کم کرنا سب سے مشکل ہے یاد رکھنا یہ دو چیزیں ہیں سب سے خطرناک ہے اور کم کرنا سب سے مشکل ہے لہذا آج میں جیسے بتاؤں گا اس پہ سختی سے عمل کرنا ہے آپ نے کیونکہ اس کا ایک ہی پرابلم ہے کہ ساری بیماریاں ادھر سے شروع ہوتی ہیں فیٹی لیورز سے ہوگا انسون رزنس ہوگا جو جو فیٹ ہے یہ سیٹوکائن انفرمیٹری ہارمون سکریٹ کرتا ہے اور سب سے زیادہ یہ کہ یہ اسٹو جن ایرمیٹیز انزائم ہوتا ہے اس میں جو کہ ٹیسٹو سیران کو اسٹو جن میں کنورٹ کر دے گا پھر اسٹو جن فیٹ بڑھاتا ہے اس کو کم کرنا اور مشکل ہو جائے گا اور مردانہ صحت بھی بہت افیکٹ ہوتی ہے تو دو ہارمون آپ نے یاد رکھنی ہے ایک انسولین فیٹ سٹورنگ ہارمون ہے پیٹ بڑے ہونے میں پیٹ کے چربی میں نانٹی پرسنٹ رول انسولین کا ہے اور دس پر پرسنٹ کٹی سول کا ہے جو سٹریس ہے ٹینشن میں کٹ سول آتا ہے یہ دو ہارمون یاد رکھنے ہیں آپ نے پھر میں ایک بتا دوں جتنے آج کل آ رہی ہیں یوٹیوب ویڈیو پہ نانٹی پرسنٹ یہ فراد ہوتا ہے جھوٹ ہوتا ہے اس لیے یہ بہت لمبا کام ہے سالوں سال لگ جاتے ہیں یہ دنوں کا کنوں کی بات کوئی نہیں ہے اور ایکسرسائز کا رول یاد رکھنا پندرہ پرسنٹ سے زیادہ نہیں ہے پچاسی پرسنٹ ڈائٹ کا رول ہے اور ڈائٹ کیا ہے وہی جو میں بتاتا آ رہا ہوں یہ پھر لکھ رہے ہیں آپ اس سے پہلے کہ آپ یہ کریں میٹابولک فلیکسیبیلٹی آپ کو پیدا کرنے پڑے گی فیٹ اڈاپٹیڈ ہونا پڑے گا فیٹ اڈاپٹیڈ کا مطلب ہے کہ آپ کا باڈی دن کے ٹیم جب آپ کھائیں تو گلکوزیوز کرے اور رات ساری بارہ چودہ گھنٹے فیٹ برن کرے یہ فیٹ اڈاپٹیڈ ہے یہ سے فیٹ برن ہوگا اور پیٹ کی چربی کم ہوگی اس کے لیے کیا ہے پانچ چھے باتیں ہیں ایک تو آپ نے شگر نہیں لینی د دوسرا چینی چاول روٹی یہ چیزیں بلکل چھوٹ دینی ہیں دو دفعہ کھانا کھانا ہے سنیکنگ بلکل نہیں کرنی اور یاد رکھنا کہ یہ اتنا ضروری ہے یہ دیکھیں آپ یہ جب فیٹ برننگ ایک دفعہ جب سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اب آپ تھوڑے سی بدپریزی کا لیتے ہیں یا چیٹنگ کا لیتے ہیں تو یہ رک جاتی ہے اس لیے تین سے چھے مینے تک ہنڈر پرسنٹ کریں تاکہ رکے نہ یہ درمیان میں پھر جب رک جائے گی تو پھر آپ کو تین چار دن ت تک فیٹ برنی نہیں ہوگا پھر پانچ چار دن لگیں گے کرنے میں اور پھر آپ پرشان ہو جائیں گے کہ پھر چھوڑ دیتا ہے دوسرا ایک چمچہ ایپل سیڈر وینگر کا کھانے سے پہلے ایک گلاس پانی میں لے لیں اس سے پروٹین اور فیٹ جو حضم زیادہ جلدی ہو جاتا ہے جو لوگ اللرژی کو دیلن ہو اس کا آسان علاقہ ہوتا ہے وہ چیز نہ لیں جس سے بھی آپ اللرژی دیں وہ چیز چھوڑ دیں جن کو پرابلم دیں یہ ہسیٹی کا مسئلہ ہے یہ آلسرک ہے وہ پھر یہ نہ لیں یہ تو عام بندہ یہ لے لیں ایک وہ گرین روٹی چاول شگر چھوڑ دیں پھر اس کے بعد میں ریپیٹ کر دوں کہ پچاسی پرسنٹ آپ نے تمام ریفائن کابرڈیٹ چھوڑ دینے ہیں چینی چاول چینی بنی چیزیں جوس بوتیں پراسر فوڈ کونی لینا بیکری آٹم اور ویٹیبل آئیل جتنے کون سو کئی آئیل آ رہے ہیں سب چھوڑ دیں بالکل ان کو ایک دن چٹنگ نہیں کرنی دوسری اس کے بعد ایکسرسائز ہے جس کا پندہ پرسنٹ رول ہے یہ تقری ابن چورونجا سٹیڈیز میں کنفرم ہو گیا ہے میں پھر بتا دوں لوگ ابھی تک کنفیوز ہیں کہ چاریس پچاس سال تک ایروبیک اور انیروبیک کا فرق نہیں کر سکے واکنگ ایروبیک ایکسرسائز ہے جب آپ واک کریں گے جب آپ کو سانس نہ چڑے آپ دو بندے اگر واک کر رہے ہیں تو باتیں کر سکے ہارٹ ریٹ سو ایک سو دس سے اوپر نہ جائے تو آپ کا فیٹ برن ہوگا یہ آپ ڈیر دو ڈھائی گھنٹے تک کر سکتے ہیں کٹ سول نیچے آئے گا ایڈلن نیچے آئے گی تو فیٹ برن ہوگا سانس نہ چڑے یہ ایروبیک ہے باقی دوڑنا سانس چڑے جانا وہ انیروبیک ہے اس میں گلوکوز زیادہ برن ہوتا ہے فیٹ کم برن ہوتا ہے یہ نوٹ کر لیں پرانہ چیز غد پڑھاتے رہے ہیں آپ کو تو آپ ایک گھنٹہ صبح کر لیں گھنٹہ شام کر لیں ڈیر گھنٹہ کر لیں یہ سلوہ سانس نہ چڑے اتنا تیر چلنا ہے کہ پلس ہنڈر ہنڈر ٹین سے اوپر نہ جائے پھر سے بتا دوں یہ اس کے بارے میں یہ ہی ہے ایروبیک ایکسسائز اس میں اکسیجن کے ساتھ فیٹ برن ہوتا ہے اور یہی میں پیچھے لیکسوں میں بھی بتاتا رہا ہوں آٹھ سے دس زر قدم کا جیسے میں نے بتایا تھا کم سے کم آپ چلیں اتنا اور یہ پھر میں بتا دوں کہ پندرہ سولہ پرشنٹ ریٹ ہے باقی سارا اس کے ساتھ ہے اسی میں آپ ہفتے میں ایک دن یا دو دن ایچ آئی آئی ٹی بھی کر سکتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ دس بیس سکنڈ فل زور سے اس کے بعد ایک ڈیڈ منٹ ریسٹ اس سے زیادہ نہیں کہ پھر کٹ سول آ جائے گا سارا مقصد فوج جائے گا اس کو کم کر لیں تاکہ ہیلتی رہیں آپ یہ دیکھیں یہ کر کے دکھا رہے ہیں یہ ایکسرسائز ہے یہ آسان آسان وردشیں ہیں یہ بریذنگ ایکسرسائز ہے جیسے جیسے کہ میں بتاتا رہا ہوں کہ سانس جب اندر لیں تو تین چار سکنڈ جب بار نکالیں تو پانچ چھ سکنڈ پر نکالیں اس سے پیرا سیمتھنٹک سٹرمنٹ ہوگا پیرا سیمتھنٹک سے فیٹ برن ہوتا ہے یہ ایکسائز ہے بریذنگ ایک سائے اس سے بھی فیٹ برن ہوگا بیلی فیٹ کم ہوتا ہے یہ آخر میں ریفنس میں دے دوں گا یہ اچھا ٹی ٹی ہے کچھ بھی نہ ہو گھر میں سیڈیاں تو ہوں گی آپ یہ چاڑ لیں اچھا یہ چیزیں جو آپ کو یوٹیوب پہ نظر آ رہی ہیں اس فراد میں نہ جائیں دو دن میں بائیس دن میں سکس پیک بلکل نہیں ہوگا سالوں سال چاہیے جتنے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ساتھ آٹھ دس سال میں بنے ہیں اور دوسرا اس میں کاربورڈیٹ لو کرنا پڑتا ہے نئی تھیوری کا ہی ہے اس کے بارے میں جین ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اپی جنیٹک ہے اومیگا تھری اگر آپ زیادہ لیں تو وہ براؤن فیٹ بنتا ہے براؤن فیٹ کیا ہے یہ دیکھیں ریچ کو دیکھیں یہ سارا براؤن فیٹ ہوتا ہے جو کھاتا ہے اس کو برف پہ پڑا ہوا ہے سردین لگتی ہے براؤن فیٹ ایز ایز سمجھے کہ ہیٹر ہے بی ایم آر بڑھ جاتا ہے ہیٹ پروڈیوس کرتا رہتا ہے فیٹ برن ہوتا رہتا ہے اور آپ کو سردینی لگتی اور آپ یہ یہ کیا کرتا ہے یہ ف ہیٹر میں رہتا ہے برہ پہ سوئے رہتا ہے اور کچھ نہیں کہتا ہے یہ براؤن فیٹ ہے بچوں میں بھی جب پیدا ہوتے ہیں اللہ تعالی نے براؤن فیٹ زیادہ رکھا ہے ایسا ہے جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو براؤن فیٹ کم ہوتا ہے اور وائٹ فیٹ ہو جاتا ہے یہ تھیوری میں آپ کو آج پھر بتا دوں اومیگا سکس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ بیلی فیٹ جو بڑھتا ہے اس کی جین کو آن کر دیتا ہے اس سے بیلی فیٹ بڑھ جاتا ہے اومیگا سکس کیا ہے وہی میں بتا رہا ہوں جیسے گرین فیڈ ڈیری ہے گرین ہے کورن ہے سوئے آئل ہیں سارے ان میں سب میں اومیگا سکس ہوتا ہے نٹس فارے میں بھی اومیگا سکس زیادہ ہوتا ہے تو جو آپ جتنی فارمی گائے آ رہے ہیں جن کو آپ کورن ہو سوئے دیتے ہیں وہ سب اومیگا سکس ہوتے ہیں جو گراس فینش ٹیشن کے بارے میں بتاتا ہے ان میں اومیگا تھری ہوتا ہے یہ میں نے لیکچر بھی بنائی ہے وہ بھی آپ سن لینا یہ اس کی تھیوری ہے کہ ایڈیپوسائٹ سے جب آپ پیڈ بنتی ہیں تو براؤن فیڈ میں یہ مائٹر کانڈری ہیں یہ پاور آس آف سیل ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں ایک سیل میں پچاس ساٹھ تک ہوتے ہیں جو وائٹ فیڈ ہوتے ہیں ان میں بہت کم ہوتے ہیں تو جب آپ میکا تھری کھائیں گے اور میکا سکس کم کر دیں گے یا ریشو ون ٹو ون رکھیں گے تو براؤن فیڈ بڑھے گا براؤن فیڈ کیا کرتا ہے کہ وہ ایکٹیویٹ کرتا ہے برن کرتا ہے فیڈ کو کبھی بھی میری فیڈ نہیں بنے گا آپ کا یہ اس رہتا ہے تو یہ اس میں بیامار نہیں ہوتا اس لیے براؤن فیڈ کے اگر کچھ بھی نہیں آپ لے سکتے تو آپ یہ گراز فنیش لے لیں اومیگا تھری ایگ لے لیں اور دیسی چکن کی مرگی لے لیں چلو یہ لیں اگر اومیگا تھری بہت مہنگے ہیں تو نوے پرسنٹ جو براؤن فیڈ ہے وہ بنانے کے لیے آپ کو سیمن یا ٹراؤٹ ہمارے ہیں آتی ہے پچھلے سال یہ تینہ زار پر کلو تھی اس کا دوسرا فیدائی ہوگا کہ آپ کا ایک کھانے میں آپ جب سو ڈیٹ سو گرام ٹوڈ فیش کھالیں گے تو آپ کی چار دن ہفتے میں لیں گے تو یہ اومیگا تھری کی ریکوائیمنٹ پوری ہو جائے گی سپلیمنٹ سے یہ بہت بہتر ہے دو سے دو ہزار سے تین ہزار میلی گرام دیلی لینی پڑتی ہے اس کا بیسر طریقہ یہ ہے کہ سو سے ڈیٹھ سو گرام آپ یہ لے رہے ہیں تین سے پانچین ہفتے میں اومیگا سکس بلکہ چھوڑ دیں کوکنگ آئر وغیرہ گرین وغیرہ سب اور اس میں یہ اس کا فیدہ دے دے گا دوسرا یہی ہے کہ اومیگا تھری سے فیٹ برن ہوتا ہے بیلی فیٹ نہیں ہوتا دوسری عورتوں کے بارے میں نئی تھیوری ہے کہ عورتوں کا جو بیلی فیٹ ہے وہ ہرمونل ہوتا ہے دو ہرمون ہے اسٹروجن اور کٹسور اسٹروجن تو فیمیل ہرمون ہے اس کی وجہ یہ یہ ہے کہ جتنے کاسمیٹک آ رہے ہیں جتنے پلاسٹک اسٹرومنٹ ہیں جتنے یہ کر رہے ہیں سب اسٹروجن ہوتا ہے اس لیے ان کا فیٹ زیادہ ہو دوسرا کٹسور سٹریس ٹنس رہتی ہے سارا دن ٹینشن میں تو یہ دو ہرمون ہے جو فیمیل مقاب پیٹ کی چربی کے لیے ہیں تو اس جان مائمک فوڈ جتنے جہاں میں نے لیکچر دیا ہے پلاسٹک وارا چیزیں ہیں جیسے فلیکس چیڈ میں بھی بتا رہے ہیں وہ جتنے ہیں ان سب میں کاسمیٹک ہے سب کو چھوڑ دیں اور سٹریس وہ کم کریں وہ کہتی انشاءاللہ اور تم اس کا فسٹنگ ضرور کریں یہ ریفرنس ہے ان کے یہ دیکھ لیں آپ کے یہ آسان ترین طریقے ہیں جو آپ کو سمجھ آئے جتنا سمجھ آئے کر لیں اور بار بار سن لیں اچھا جی اللہ حافظ